گنگو اور جن اکرام کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ سارے کام آج ہی نمتا لینا چاہتے ہوں لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ گیتہ نندی آج ہی دوبارہ یہ کوشش کرے گی اگر ہمارے اندازے بلکل درست تھے اور وہی ان وارداتوں کے پسے پشت تھی تو اس نے اس عمل میں جلد بازی نہیں کی تھی ہنومان دیوتا کے چرنوں میں اس نے چھے بچوں کی بلی دی تھی ان لوگوں سے گفتگو کے دوران میں ان وارداتوں کے درمیانی وقفیں معلوم کر چکا تھا ان میں دنوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی اسے جب بھی موقع ملا تھا اس نے یہ کام سر انجام دے ڈالا تھا لیکن اب شاید پہلی بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے علاوہ وہ چالاک تھی نہ جانے اسے مجھ پر شبہ کیسے ہوا تھا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اندھیرے میں تیر پھینکا ہو وہ نندہ ہی تھا خود جتنا چالاک تھا اس کا اندازہ اس کی بات سے ہو چکا تھا اس نے کہا تھا کہ اس نے مجھے ہنمان مندر کے پاس دیکھا تھا اس سے پوچھا جا سکتا تھا کہ وہ خود وہاں کیا کر رہا تھا اب یہ مجھے معلوم ہی تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا گنگو کے گھر سے واپسی پر اللہ دین نے کہا واہ مسافر بھئیہ اتنا بڑا کام کر لیا اور ہمیں خبر بھی نہ دی کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں تھا اللہ دین بیچارے گنگو کے بیٹے کو ڈائن کے موں سے نکال لیا اور کہتے ہو بڑا کام ہی نہیں کیا اللہ کو اس کی زندگی بچانی تھی وہ بچ گئی میں کیا اور کیا میری اوقات مگر اتنی رات گئے تو مدھر نکل کیسے گئے بس دل بے چین ہو رہا تھا سوچا ذرا گھوما اتنی دور ہنمان مندر کوئی یہاں دھرا ہے بھائیہ بڑے دل گردے کا کام ہے ہمت والے ہو اور پھر ہمیں کچھ اور ہی لگے ہو پیر فقیر لگو ہمیں تو راتوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تمہیں اللہ دین سادگی سے بولا توبہ کرو اللہ دین توبہ کرو میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں ارے تم نے ہم سے نندہ کا نام پوچھا تھا ہاں ہنمان مندر کا واقعہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے میں نے بلا وجہ ان دونوں کے نام نہیں لے دیا ہے میں نے کہا اور اللہ دین سوچ میں ڈوب گیا پھر بولا سو تو ہے ایک کام تم نے گنگو کے بیٹے کو بچا کر کیا دوسرا بڑا کام کر رہے ہو بھائیہ بہت بڑا وہ کیا ارے تم نے بھاگ بھری کا جیون بچا لیا تلسی بیچارے کو بچا لیا یہ لوگ بھی عجیب ہیں اپنی اکل سے کچھ نہیں سوچتے بھاگ بھری اور تلسی کی جان کے دشمن ہو رہے تھے ایک لمحے میں پلٹ گئے اگر میں نہ روپتا تو شاید سوچے سمچے بغیر لاتھیاں لے کر چڑھ دورتے مکھیا کے گھر پر برے نہیں ہیں مسافر بھائیہ دن رات پریشان ہو رہے ہیں بچوں کو چھپائے چھپائے پھر رہے ہیں کیا کریں آخر اولاد سے بڑھ کر کون ہوئے ہیں اس کے لئے پاگل ہو رہے ہیں مجھے ایک خطرہ ہے کیا وقت سے پہلے زبان نہ کھول دیں وہ ہوشیار نہ ہو جائے ورنہ پھر اسے پکڑنا مشکل ہوگا سمجھا تو دیا ہے اتنے باولے نہیں ہیں ساری بات سمجھا دی ہیں انہیں اس کے علاوہ اللہ دین زبیدہ بہن تو کلو کو سینے میں چھپائے چھپائے پھرتی ہے تم اسے اس خطرے میں ڈال دوگے اللہ پر بھروسہ کریں گے بھائیہ جی کون تیار ہوتا بستی کے بچے مر رہے ہیں سب ہی اپنے ہیں وہ بھی جو مارے گئے اپنے ہی تھے زبیدہ بہن تیار ہو جائیں گی وہ عورت ہے ماں ہے اسے چار سو بی سی کرنی ہوگی کوئی ہم یہی سوچ رہے تھے اللہ دین کے جذبے کو میں نے سراہا خود بھی مستعید رہنے کا وعدہ کیا اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا معاملہ ہی ایسا تھا سر شام اللہ دین کلو کو لے کر باہر نکل آیا نہ جانے اس نے بیوی سے کیا کہا تھا باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیا میں بھی احتیاط سے باہر نکل آیا اور سیدھے راستے پر چل پڑا کافی فاسطے پر اللہ دین مجھے مل گیا مسکرانے لگا کیا کہا زبیدہ بہن سے میں نے سوال کیا ارے بھائیہ دیہاتی عورتیں دیہاتی ہی ہووے ہیں بس میاں نے جو کچھ کہا مان لیا ہم نے بھی بڑی چار سو بی سی کری کلو کو چلتے ہوئے دیکھا تو ہم نے آنکھیں پھار دیوں اور ایسا مو بنایا جیسے ہماری جان نکل گئی ہو وہ سامنے ہی موجود تھی ہم سے پوچھنے لگی کیا ہوا تو ہم نے اس کے کان میں بتایا کہ کلو کے پیر لڑ کھڑا رہے ہیں اور لگتا ہے لکوا مار جائے گا بھائیہ ڈر گئی آنکھوں میں آنسو بھار آئے ہم نے اسے کہا کہ کوئی ایسی بات نہ ہی ہے بچے اگر کھیلے کودے نہ ہی تو ایسا ہو ہی جاتا ہے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ایک دفعہ ہماری بستی میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے وہ پولو پولو کا مرض کوئی مرض ہووے ہے پولو کا پولیو کا ہاں ہاں بالکل وہی وہی تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ہم نے اسے وہی یاد دلایا ڈر گئی کہنے لگی کہ اب کیا کریں کلو کے اببا باہر کھیلنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو خطرہ ہو جائے ہم نے کہا ہم کا مر گئے ہیں ہم کچھ ساتھ لے کر جائیں گے کھیلنے کودنے کے لیے چھوڑ دیں گے رو رو کر کہنے لگی زرہ خیال رکھی ہو ہم نے کہا باولی وہ تیرا ہی بیٹا ہے کیا ہمارا کچھ نہیں لگتا یوں بہلا پھسلا کر نکال لائے میں ہسنے لگا میں نے کہا ویسے تم بہت ہمدرد انسان و اللہ دین بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو بھائیہ سچی بات بتائیں تمہیں بستی کے رہنے والے ہندووں یا مسلمان سارے کے سارے ایک دوسرے کا دکھ اپنا ہی دکھ سمجھے ہیں ہم بھی کوئی ان سے الگ تھوڑی ہیں ارے ستیہ ناس اس ٹھکرائن کا اپنے یہاں اولاد نہیں ہوئی ایک بیٹا ہو گیا فرض کرو ٹونو ٹوٹکوں سے تو سات ماہوں کی گودے تو اجاڑے گی وہ ارے وہ انسان ہے جی تو ہمارا بھی یہی چاہوے ہے بھائیہ کہ کچھا چبا جاوے اس سوسری کو دانتوں سے نہ رکھنی کہیں کی ایسی نہ ہوتی تو ماتا پتا کے گھر سے نکال کر یوں جمال گڑی میں کیوں پھکوا دیتے پتہ نہیں کہاں سے آگی ڈائن ہماری بستی میں ہمارا تو جی چاہیے ہے کہ تھاکور کو ساری باتیں بتا دیں اور اس سے کہیں اب بول کیا کہوے ہے مگر وہی تمہاری بات سچی ہے کہ مکر جائے گی وہ بلکل ٹھیک کہا ہے تم نے سب کچھ سمجھ میں بات آگئی رمگے ہاتھوں پکڑیں گے تو پھر دیکھیں گے کیسے مکرتی ہے ارے بھیجا باہر نکال دیں گے اس کا وہی توڑ مور کر پھینک دیں گے حرام کھور کو اللہ دین چلتا جا رہا تھا میں نے اس سے کہا باقی لوگوں سے ملاقات تو نہیں ہوئی ہوگی سب کے سب لگے ہوں گے بھائیہ معلوم ہے ہمیں پوری بستی کی مصیبت ہے کسی ایک آدمی کی تو نہیں اور اللہ دین کا کہنا سچی نکلا جنک رام اور گنگو ساتھ ہی تھے دو آدمی اور بھی ان کے ساتھ تھے جنک رام نے ادھردھر دیکھا اور پھر قریب سے گزرتے ہوئے کہا اللہ دین بھائیہ تمہاری یہ بات بستی والوں کو جیون بھر یاد رہے گی لے آئے کلو کو ہاں بھائیہ کوئی ایسی بات نہیں جو چھے بچھڑ گئے ہیں ہم سے ہماری کیا مجال تھی کہ انہیں بچا لیتے اللہ کی مرضی تھی مگر اب کسی اور کو نہ بچھڑنے دیں گے اللہ کرے ہمارا کلو خیریت سے رہے مگر کام تو کرنا ہی تھا نا کسی کو ہاں بس تم ایک بات بتا دو پوچھو اللہ دین بھائیہ گنگو بولا سمجھا بجا دیا ہے سب کو ارے کوئی کہیں زبان نہ کھول دے تھکرائن ہوشیار ہو جائے گی اس کے بعد الٹی گلے پڑ جائے گی کون مانے گا اس کی تم چنتہ ہی مت کرو بھائیہ دیکھو اصل بات بس ان لوگوں تک پہنچائی ہے جن کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے مطلب سمجھ گئے ہو کے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جب پہرے پر نکلے تو سب سے یہی کہہ کر جائیں کہ بھاگ بھری کی تلاش ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں سب کو اچھی طرح بتا دیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا ہے انہیں کہ کہیں سے بیچاری بھاگ بھری مل جائے تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں ارے ویسے ہی بڑے پاپ ہو چکے ہیں ہم سے ایک بے زبان کو ستایا ہے ہم نے باولی تو تھی ہی بیچاری کیا کرتی بول بھی تو نہیں سکتی اپنے بارے میں ہرے رام ہرے رام ویسے اب کدھر کا ارادہ ہے میرا خیال ہے نجو کی بھگیا ٹھیک رہے گی ہنومان مندر کا راستہ بھی ادھر سے ہی پڑتا ہے پھر اللہ دین نے آنکھ دبائی کلو کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا پھر اس نے سرگوشی میں کہا اور نندا کا کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کی تم بالکل چنتہ نہ کرو لچن اور شنکر اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں لچن کے بارے میں تو تمہیں پتا ہی ہے کہ نندا کا یار ہے مگر اس مسئلے میں اس نے ساری یاری ختم کر دی لچن شنکر کو اشارہ کر دے گا ظاہر ہے نندا جب اس طرف آئے گا تو لچن کو پتا چالی تو جائے گا سارے کام پکے ہیں بھئیہ جو کچھ تم کر رہے ہو ظاہر ہے اس میں ہم قصر تھوڑی چھوڑیں گے بہرحال یہ لوگ اپنی جگہ مستعیت تھے میں اور اللہ دین آگے بڑھ جن اکرام وغیرہ دوسری سمت مڑ گا جس جگہ کو نجو کی بگیا کہا گیا تھا وہ ایک چھوٹا سا باغ تھا آموں کے درخت لگے ہوئے تھے کلو تو آموں کے درختوں کو دیکھ کر ہی چلنے لگا ابا کیری کھالوں ارے ہاں ہاں جا مزے کر گھوم پھر کوئی بات نہیں ہے بچہ خوش تھا خوشی خوشی آگے بڑھ گیا اور اس کے آگے بڑھتے ہی اللہ دین کے چہرے پر تھا تشویش کے آثار نظر آنے لگے اس نے کپ کپ آتی ہو یا آواز میں کہا بھائیہ ذرا نظر رکھی ہو اللہ کے حوالے کر دیا ہے پر کیا کریں باپ کا دل ہے ڈرتا تو ہے ہی جگہیں بدل لو اللہ دین تم ایک طرف ہو جاؤں میں ایک طرف ہوا جاتا ہوں میں نے کہا در حقیقت ہم لوگوں نے بڑی مہارت سے کلو کو نظر میں رکھا تھا چھٹ پٹے تاریکی میں بدل گئے کلو مزے سے کیریان توڑ توڑ کر کھاتا رہا بہت دن کے بعد باہر نکلنے کا موقع تھا کھیلنے سے جی ہی نہیں بھرتا تھا پھر جب اچھی خاصی رات ہو گئے اور کوئی واقعہ نہ ہوا تو اللہ دین نے سیٹی بجائی میں جواب میں اس کے قریب پہنچ گیا اللہ دین بولا کیا خیال ہے بھائیہ اور انتظار کریں میرا خیال ہے اب بیکار ہے مگر اب یہ کام سر شامی شروع ہو جانا چاہیے رات کو تو خاص طور سے شبہ ہو سکتا ہے کہ آخر اتنی دل تک ان حالات میں کلو باہر کیسے موجود ہے ٹھیک کہتے ہو مسافر بھائیہ تمہارا دماغ بہت تیز ہے غرض یہ کہ ہم واپس چل پٹے سرائے میں ایک ایک کر کے کئی آدمی ملنے آئے مشورے ہوئے اور یہ سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا پھر دوسرے دن شام کے چار بجے کلو کو باہر لے آیا گیا شام تک انتظار کیا آج مزید احتیاط بڑھتی گئی تھی میرے دل میں مایوسی پیدا ہوتی جا رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہوشیار ہو گئی ہو اور اب اپنا عمل بدل لے ویسے جنک رام گنگو اور دوسرے چند لوگوں کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے مستقل ہنومان مندر کے گرد ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور ایسی جگہوں پر پوشیدہ ہو گئے ہیں جہاں سے آنے جانے والوں پر نظر رکھی جا سکے اور ان کے بارے میں کہیں کسی کو پتا نہ چلے یہ اطلاع بھی تسلی بخش تھی اور تیسرے دن وہ ہو گیا جس کے لیے پچھلے دو دنوں سے تگو دو کی جا رہی تھی اس وقت کلو کیریاں توڑ توڑ کر کھا رہا تھا یہ جگہ اسے بہت پسند تھی آتے ہوئے اس نے کئی دوسرے بچوں کو بھی دعوت دی مگر بچے اسے حیران نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے گھروں میں جا گھوسے تھے کسی نے کلو کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا چنانچہ وہ خود ہی یہاں آ گیا میں اور اللہ دین ایک درک پر چڑھے ہوئے تھے کلو کو پتا نہیں تھا کہ ہم درک پر ہیں وہ اس درک سے صرف دو تین گز کے فاصلے پر کیریان اکٹھی کر رہا تھا کہ دفتن اللہ دین نے میرے کان میں سرگوشی کی مسافر بھائیہ اللہ دین کی آواز کانپ رہی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا جدھر اس نے اشارہ کیا تھا ایک نظر میں ہی پہچان لیا نندہ ہی تھا وہ اسی سمت آ رہا تھا کمبل اڑے ہوئے تھا لیکن صرف کاندھوں تک حالانکہ موسم کمبل کا نہیں تھا میرے چہرے پر خون سمٹ آیا نندہ آہستہ آہستہ چلتا وقت کلوہ کے پاس پہنچ گیا ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تھی اور کلو کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ارے تو اللہ دین کا چھوڑا ہے نا ہاں نندہ چاچا مجھے نہیں پہچانتے کیوں نہیں رے مگر یہاں اکیلہ کیا کر رہا ہے کیریان چن رہا ہوں اچھا اچھا تجھے اکیلہ چھوڑ دیا اللہ دین نے تجھے پتا ہے کہ بستی میں ڈائن پھرتی ہے ڈائن کیا ہوتی ہے نندہ چاچا کتنی کیریان جمع کر لی تُو نے بس یہ اور جمع کرے گا بس تھوڑی سی اور جمع کروں گا پھر تو رات ہونے ہی والی ہے ہاں یہ تو ہے چل ٹھیک ہے اور جمع کر لے وہ دیکھو درک کے نیچے پڑی ہوئی ہے کدھر کلو نے جیسے معصومیت سے پوچھا اور اس سمت دیکھنے لگا اسی وقت نندہ نشانوں پر پڑا کمبل کلو پر ڈال دیا اور اسے بھینچ لیا اللہ دین کے حلق سے آواز نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اس کا موں بھیچ لیا اللہ دین کا بدن تھنڈا پڑ گیا تھا نندہ کلو کو دبوچے ہوئے تھا اور کلو کمبل میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اللہ دین نے سرگوشی میں کہا بھئیہ کہیں دم ہی نہ نکل جائے میرے بچے کا نہیں یہ لوگ بچوں کو زندہ رکھتے ہیں اللہ دین کی آواز بری طرح کپ کپا رہی تھی میں نے اس کے بدن میں تھر تھری محسوس کی اور میرا دل دکھنے لگا باہرال ساری باتوں کو بھول کر میں بھی مستعید ہو گیا نندہ کلو کو کندے پر ڈال کر تیزی سے ہنمان مندر کے راستے کی طرف چل پڑا میں اور اللہ دین نیچے اترہی تھے کہ لچمن اور شنکر پہنچ گئے انہوں نے آہستہ سے کہا ساری خبر تھی ہمیں کام ہو گیا نا مگر چنتا نہ کرنا اللہ دین بھائیہ بیس آدمی ہیں مندر کے آس پاس سارے کے سارے لمبے چکر کٹ کر وہاں پہنچ چکے ہیں ایک ایک جگہ پر نظر رکھی جا رہی ہے اور تو اور دو تین تو مندر کے اندر بھی موجود ہیں اور ساتونوں کے بیٹ چھپے ہوئے ہیں جیسے ہی نندہ اس طرف چلا لچمن نے مجھے خبر کر دی اور اس کا پیچھا کرنے لگا میں نے ان سارے آدمیوں کو جو تاک میں لگے ہوئے تھے تو پرواہ مت کریو اللہ دین بھائیہ بال بیکہ نہیں ہوگا ہمارے کلو کا پہلے ہماری جان جائے گی ارے بھائیہ خدا کرے ڈائن سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے چلیں ایک ایک کر کے ادھر ادھر گھوم کر نندہ بڑا چالاک ہے اور سنو بات ابھی یہیں ختم تھوڑی ہوئی ہے چلو چلو ہم بھی چل رہے ہیں جنک رام نے ساتھ چلتے ہوئے کہا ہم لوگ بڑی احتیاط سے نندہ کو نگاہوں میں رکھے ہوئے چل رہے تھے وہ محتاط قدم اٹھاتا مندر کی طرف ہی جا رہا تھا جنک رام نے کہا مکیا جی کی حیلی پر بھی پہرہ لگا ہوا ہے اور سارے لوگ نگرانی کر رہے ہیں جیسے گیتہ نندی بار نکلے گی اس کی بھی خبر ہمیں مل جائے گی ہم اس طرح باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے جھٹ پٹے تیزی سے رات میں تبدیل ہو گئے نندہ مندر میں داخل ہو گیا ہمارے دل دھک دھک کر رہے تھے اللہ دین بیچارہ تو ابھی تک تھر تھر کانپ رہا تھا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے بدن کا پورا خون ہی نہیں چوڑ لیا ہو آواز بھی اتنی مدہم ہو گئی تھی اس کی کہ مجھے حیرت تھی غرض یہ کہ نندہ تو مندر میں داخل ہو گیا میں اور اللہ دین مندر کے بلکل قریب دیواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے دفتن اللہ دین نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا ادھر دیکھو میں نے اللہ دین کا اشارہ سمجھ لیا مندر کا اس سمت کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا اینٹیں ایک دوسرے پر دھیر کی شکل میں پڑی ہوئی تھی اور ایک بڑا سا سراغ تھا میں خوشی سے اچھل پڑا یہ تو مندر میں اندر جانے کا راستہ بھی ہو سکتا تھا میں انتہائی محتاط قدموں سے آگے بڑھا اللہ دین سے سرگوشی کر کے میں نے اسے بھی محتاط رہنے کو کہا اور اللہ دین نے گردن ہاں میں ہلا دی ہم لوگ ایک ایک انچ سرک رہے تھے کہ کہیں کوئی اینٹ اپنی جگہ سے سرک نہ جائے اور نندہ ہوشیار نہ ہو جائے لیکن ایک بات اور بھی تھی کہ اگر نندہ ہوشیار ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن جتنے افراد کی اطلاع ملی تھی کہ وہ مندر کے گرد چھپے ہوئے ہیں وہ اسے بھاگنے کہاں دیں گے کوئی اور طریقہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ گیتہ نندی کو یہاں کے بارے میں اطلاع مل جائے باہر توڑ ٹوٹے ہوئے حصے پر ہم مندر کے ایک پتلے سے حصے میں داخل ہو گئے اور اسی پتلی سی رہداری میں جہاں کورا کرکٹ کے امبار لگے ہوئے تھے اور چوہے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے ہم سامنے کے حصے میں پہنچ گئے جہاں سے تھوڑا سا فاصلہ تیہ کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جا سکتا تھا جہاں ہنمان کا بوت استادہ تھا میں نے اللہ دین کے کان میں مو جوڑ کر آہستہ سے کہا دیکھو اللہ دین بھائیہ ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو ساری قربانی بیکار جائے گی سنبھل کر رہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ دین نے کہا اور ہم ستونوں کی آر لیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سامنے نظر ڈالی جا سکتی تھی لیکن ہمارے اکبی ستون پر بھی کچھ لوگ پوشیدہ تھے تھوڑے سے فاصلے پر کچھ سرسرارٹیں سنائی دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح سے ہوشیار لوگ بیٹھے تھے نندہ مزے سے بیٹھا بیڑی پی رہا تھا اور ہنومان کے بدھ کے قدموں میں کلو پڑا ہوا نظر آ رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کی مدھم مدھم آواز سنائی دے رہی تھی ہم نے اس کی آواز پر کان لگا دیئے کہہ رہا تھا نندہ چاچا نندہ چاچا چھوڑ دو مجھے کیوں لے کر آئے ہو یہاں نندہ چاچا یہ میرے ہاتھ پاؤں یہ میرے پاؤں کیوں باندھی ہے تم نے آواز بند کر نہیں تو چھوڑی پھیر دوں گا تیری گردن پر جیسے رمضان بکرے کی گردن پر چھوڑی پھیرتا ہے بات سمجھ میں آئی نہیں نہیں نندہ چاچا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو نندہ چاچا ارے چپ ہوتا ہے یا نہیں نندہ نے سچ مجھ اپنے لباس میں سے وہ خنجر نکال لیا جس کا میں پہلے بھی دیدار کر چکا تھا اللہ دین نے دونوں ہاتھ ہنکوں پر رکھ لئے تھے میں نے اس کے شانے پر آہستہ آہستہ تھکیاں دی اور وہ ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا جن میں کس بے کسی اور بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہ آنکھیں کہہ رہی تھیں مجھ سے اپنے بچے کو اس حال میں نہیں دیکھا جا رہا کلو چیکتا رہا چکتے چکتے اس کا گلا بیٹھ گیا اور نندہ مزے سے بیڑی پہ بیڑی سلگاتا رہا بڑا سبر آزما وقت تھا ایسے لمحات گزارنا زندگی کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جن لوگوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ دائن کو روشنی میں لا کر رہیں گے وہ بھی بڑے سبر ہی سے وقت گزار رہے تھے کیا مجال جو کسی کو چھینک بھی آ جائے پھر اچانک ہی سرسراتیں بلند ہوئیں یوں لگا جیسے غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کو تیسے چوتھے کو خبر دے رہا ہو لمحہ لمحہ سنسنی خیز تھا اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا یہ سرسراتیں در حقیقت ایک پیغام تھی اور اس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب گیتہ نندی مندر کے ہاتھے میں داخل ہوئی کالے رنگ کی ساری باندھی ہوئی تھی اس نے اوپر سے شاہ لوڑی ہوئی تھی اکیلی تھی اور بڑے پورے تمات قدموں سے اندر داخل ہو رہی تھی نندہ چونک کر سیدھا ہو گیا جے دیوی گیتہ نندی نے کوئی جواب نہیں دیا آہستہ آہستہ آگے بڑی اور قریب پہنچ گئی اس نے بھاری آواز میں کہا نندہ اگر آج ہمیں کامیابی نہ ہوئی تو یوں سمجھ لے کہ میری ساری تپسیہ بیکار چلی جائے گی میں جانتا ہوں دیوی نندہ نے کہا سوامی ادھیرنا چندو ساتھویں دن درشن دیں گے اور بس پھر میرا کام بن جائے گا ہاں دیوی سات دن رہ گئے ہیں بستی والے الگ ہوشی آ رہے ہیں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے میں جانتا ہوں نندہ نے کہا چل ہاتھ پاؤں کھول دے اس کے گیتہ نندی نے کہا اور نندہ نے خنجر نکال لیا اس نے کلو کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کار دی کلو نے بھی اسی طرح تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر نندہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے گرا دیا گیتہ نندی نے خنجر ہاتھ میں لے لیا تھا اللہ دین در حقیقت صابر تھا اس کی جو حالت ہو رہی تھی مجھے اندازہ تھا مگر ضبط کیے ہوئے تھا گیتہ نندی کی آواز ابری جے بجرنگا ساتویں بلی دے رہی ہوں اسے سوئیکار کر بجرنگ بلی میری گودھری کر دے تھا قرائن کمینی کتیاں میں تیری بلی دوں گا ڈائن شیطان اللہ دین کی بھائیانہ کا آواز سے مندر گونج اٹھا اور اس نے دیوانوں کی طرح لمبی چھلانگ لگائی گیتہ نندی اچھل پڑی اس نے خونی نظروں سے اللہ دین کو اور پھر کلو کو دیکھا پھر وہ بھائیانہ کا آواز میں بولی تو بھی مارا جائے گا بھٹیارے پیچھے ہٹ جا مارا جائے گا میرے ہاتھوں نندہ اسے سنبھال لیکن صبر کرنے والوں کو کہاں صبر ہوتا وہ سب بیق وقت نکل پڑے نندہ کو انہوں نے دبوش لیا تھکرائن نے اللہ دین پر وار کیا مگر اللہ دین کی تقدیر اچھی تھی اس کے سینے پر بس ہلکی سی خراش لگی مشتہیل لوگوں نے تھکرائن کے لمبے بال پکڑ کر اسے پیچھے گسیٹ لیا تھا ورنہ اللہ دین ضرور مارا جاتا گیتہ نندی نے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا مگر کیونکہ بے شمار افراد تھے اس لئے وہ زیادہ دیر خنجر نہ گھما سکی کسی نے اس کے ہاتھ پر لاتھی مار کر خنجر گرا دیا اور جو ہی خنجر اس کے ہاتھ سے نکلا لوگ اس پر ٹوٹ پڑے وہ بھول گئے تھے کہ وہ تھکرائن ہے اس کے بال نوچ ڈالے گئے کپڑے تار تار کر دیے گئے نندہ کی تو شکل ہی نہیں پہچانی جا رہی تھی باہر بہت سے لوگوں کی آوازیں ابری تھاکر جی آگئے کولی رام جی آگئے تھاکر بہت سے لوگوں کے ساتھ اندر آگیا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے ارے یہ گیتہ نندی چھوڑو اسے چھوڑو ورنہ میں گولی چلا دوں گا تھاکر کے دو آدمیوں کے پاس بندوقیں تھی انصاف سے کام لو تھاکر کتنی گولیاں چلا ہوگے آخر میں تمہارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گی پھر جانتے ہو کیا ہوگا ہم تمہیں گولیاں چلانے کے لیے نہیں لائے تھاکر اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو دوسرے آدمی نے کہا سب کچھ تو کر ڈالا ہے تم لوگوں نے اب میں کیا دیکھوں کولی رام بولا اس بھول میں نہ رہنا تھاکر یہ سب کچھ نہیں ہے زندہ جلائیں گے ہم اس ڈائن کو اور اس کے چمار کو بھگوان کی سوگند اسے زندہ نہ جلایا تو ماں کا دودھ حرام ہے ہم پر رکبیر نے کہا دیکھو کتنوں کے گھاؤ لگائے ہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ارے تم دھن والے کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو چلواو گولی چلاؤ گولی رام پال نے کہا اس کا بیٹا بھی مارا گیا تھا گیتہ نندی کیا ہے یہ سب کچھ یہ سب کیا ہے گیتہ جھوٹے ہیں پاپی سارے کے سارے سب کچھ اس مسافر کا کیا دھرا ہے یہ سب اسی کی سازش ہے ٹھکرائن نے میری طرف اشارہ کر کے کہا نام مت لینا اس دیوتا کا ٹھکرائن بھگوان کی سوگند زبان کار دیں گے تمہاری گنگو دھاڑا تم یہاں کیا کر رہی تھی ٹھکرائن کولی رام نے پوچھا ہنمان کی پوجا کرنے آئی تھی سپنے میں درشن دیئے تھے انہوں نے بلایا تھا مجھے سو نندہ کو ساتھ لے کر چلی آئی گیتہ نندی بولی تمہارا موہ ہے ٹھکر جو رکے ہوئے ہیں نہیں تو لاتھیاں مار مار کر بھیجا بار کر دیتے اس کا ایک پرجوش آدمی بولا ارے تم موہ دیکھو ٹھکر کا ہم نہیں دیکھیں گے مارو اس حرام خور کو جان سے مار دو لوگ ایک بار پھر بے کابو ہوئے چند افراد نے برداروں پر بھی حملہ کر کے بندو کے چھین لی صورتحال بگڑتے دیکھ کر میں نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر چیر کر کہا سنو بھائیو کلو کی جان بچ گئی ہے اللہ نے گنگو کے بیٹے للو کو بھی بچا لیا گیتہ نندی اور نندہ کو پکڑ کر حویلی لے چلو پوری بات تھاکر کو بتاؤ پھر دیکھو کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ ہم کریں گے تھاکر نہیں پھر بھی کوہلی رام کو تفصیل تو بتاؤ ٹھیک ہے لے چلو اس ڈائن کو لے چلو لوگوں نے میری اتنی بات مان لی کپڑے پھار دی ہیں تم نے اس کے یہ چادر اڑا دوں میں اسے تھاکر نے کہا بندو کے اب دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی اس لئے کوہلی رام بھی بے بس ہو گیا تھا گیتہ نندی اور نندہ چمار کو مندر سے باہر لائے گیا کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور پھر پورا جلوس ہی واپس چل پڑا جنک رام گنگو اور اللہ دین میرے ساتھ تھے راستے میں جنک رام نے کہا ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھاکر پولیس کو بھی بلوا سکتا ہے اور اگر پولیس آگئے تو ٹھکرائن بچ جائے گی سو تو ہے بستی میں گستے ہی دس بیر سادمیوں کو دوڑا دو پوری بستی جمع کر لو سب کے سب تھاکر کی حویلی کو گھیر لیں کسی کو بستی سے باہر نہ جانے دیا جائے جس کے پاس جو ہتھی آ رہے لے کر آ جائے تھاکر کوئی چال نہ چلنے پائے کہیں بھی بلکل ٹھیک کہا تُو نے جنکیا بلکل ٹھیک کہا ہے تُو نے جنکیا میں دور کر بستی جاتا ہوں ارے آو رے آو دو چار میرے ساتھ گنگو نے کہا اور فوراں چند لوگ اس کے ساتھ ہو لیے گنگو جلوس سے آگے دور گیا پھر جب بستی میں داخل ہوئے تو بستی کے تمام گھر روشن ہو چکے تھے لوگ چیختے پھر رہے تھے ڈائن پکڑی گئی بھائیوں سب کے سب گھروں سے نکال آؤ تھاکر کی حویلی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ڈائن پکڑی گئی جلوس تھاکر کی حویلی پہنچا تو وہاں کا تو منظر ہی بدلا ہوا ملا گنگو حویلی کے دروازے پر بندوق اٹھائے جمع ہوا تھا بیس پچیس آدمی اس کے ساتھ تھے جو لوگ حویلی میں تھے انہیں نہتہ کر کے باہر جمع کر لیا تھا اور دو آدمی ان پر بندوقیں تانے ہوئے تھے جو لوگ حویلی میں تھے انہیں نہتہ کر کے باہر جمع کر لیا گیا تھا دو آدمی ان پر بندوقیں تانے ہوئے تھے تھاکر آگے بڑھو تھاکر آگے بڑھا تو گنگو نے اس پر بندوق تان لی تم اندر نہیں جاؤگے تھاکر جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا اندر نہیں جاؤگے گنگو نے کہا تم لوگوں نے میرے گھر پر بھی قبضہ کر لیا ہے جانتے ہو اس کے جواب میں پولیس کیا کرے گی یہ کام اب پولیس نہیں کرے گی تھاکور ہم کریں گے بھول جاؤ پولیس کو بچے ہمارے مارے گئے ہیں پولیس کے نہیں گنگونے کا میں مکھیا ہوں تمہارا یہیں پنچائت ہوگی یہیں فیصلہ ہوگا اب پھر اندر جاؤگے تم تو پھر فیصلہ تم ہی کر لو میری کیا ضرورت ہے فیصلہ تو ہو گیا ہے تھاکور زندہ جلائیں گے ہم ان دونوں کو کولی رام کو اندازہ ہو گیا کہ صورتحال بگڑی ہوئی ہے وہ پریشانی سے دوسروں کی صورت دیکھنے لگا بستی کے لوگ چاروں طرف سے آ کر جمع ہو رہے تھے کوہرام مچا ہوا تھا میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹٹول رہا تھا اور میرا دل جواب دے رہا تھا کوئی شک نہیں گیتہ نندی کے مجرم ہونے میں چھے ماسوم بچوں کی جان ریلی ہے اس نے اس کے ساتھ یہی سب ہونا چاہیے اللہ دین کلو کو گھر پہنچاؤ میں نے کہا کلیجہ نکل گیا ہے مسافر بھائیہ کیا حالت ہو رہی تھی میرے بچے کی ارے میں تو چاہتا تھا وہیں مار ڈالتے ہیں ان دونوں کو یہ تھاکور وہاں کیسے پہنچ گیا یہ بات تو پہلے ہی تیر کر لی گئی تھی کہ کچھ لوگ تھاکور کو بلالائیں گے تاکہ وہ بھی دیکھ لیں اب کیسے رنگ بدل رہا ہے سوسرا گنگو نے ٹھیک کرا بھائیہ نہیں تو سوسرا پولیس کو بلوا لیتا اور پھر ہماری دال نہ گلتی بچا لیتا وہ کسی نہ کسی طرح ٹھکرائین کو ٹھیک ہے مسافر بھائیہ ہم کلو کو گھر پہنچا کر ابھی آتے ہیں اور اللہ دین وہاں سے چلا گیا مجھے صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا بستی والے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے وہ حیران تھے اس بات پر کہ ڈائین بھاگ بھڑی نہیں تھی اور اس کی طرف شبہ ایسے ہی چلا گیا تھا ٹھکرائین اصل دائن ہے بات آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھی لوگ ایک دوسرے کو تفصیل بتا رہے تھے وہ لوگ سب سے زیادہ مشتہل تھے جن کے بچے ٹھکرائین کے ہاتھوں مارے گئے تھے ان کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ سب کچھ وہیں کر ڈالتے لیکن جو تیاریاں ہو رہی تھی ان سے اندازہ ہوتا تھا کسی بھی طرح ٹھکرائین اور نندا کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے یہ لوگ بہت سے لوگ جنگل سے کھیتوں کی طرف بھی نکل گئے تھے ان کی آمد کے بعد ان کے ارادوں کا پتہ چلا لکڑیاں کاٹ کر لائے تھے اور حویلی کے سامنے ایک صاف ستھرے حصے میں امبار کرنے لگے تھے ٹھکرائین کو حویلی میں نہیں جانے دیا گیا تھا بلکہ وہیں ایک جگہ بٹھا دیا گیا تھا نندا بھی تھوڑے فاصلے پر موجود تھا گیتہ نندی جتنا شور مچا سکتی تھی مچا چکی تھی اور اب اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے تھاکر کوہلی رام لوگوں سے سلام اشورے کر رہا تھا تقریبا ساری بستی ہی امارڈ آئی تھی بس عورتیں اور بچے ہی گھروں میں رہ گئے تھے تلسی بھی وہاں موجود تھا مگر اتنے فاصلے پر کہ میں اس کے چہرے کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا باہر طور یہ ہنگامہ آرہیاں جاری رہی لوگوں کی زبانی اب ان فیصلوں کا پتہ چل رہا تھا جو کوہلی رام اور دوسرے لوگوں کے درمیان بات چیت کرنے سے ہوئے تھے پتہ چلا کہ صبح کو پنچائت ہوگی اور ساری باتیں سننے کے بعد فیصلے کیے جائیں گے بستی میں جیسے کوئی تہوار منایا جا رہا تھا پوری بستی روشن تھی لوگ آ جا رہے تھے تھاکر کوہلی رام بھی ایک طرف بیٹھ گیا تھا تھک کر غرض یہ کہ یہ ہنگامے ساری رات جاری رہے اللہ دین میرے پاس واپس آ گیا تھا اب وہ خاصی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا جنک رام اور گنگو وغیرہ بھی میرے پاس ہی موجود تھے ان دونوں کو مجھ سے بڑی عقیدت ہو گئی تھی خاص طور سے گنگو کو جس کا بچہ قربان ہوتے ہوتے بچ گیا تھا اللہ دین کے لیے بھی بڑی عقیدت کے الفاظ ادا کیا جا رہے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تھاکر کوہلی رام یہ بات مانتا کہ اس کی دھرم پتنی ڈائن ہے اور نہ ہی تھکرائن رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی جن لوگوں نے اندر کا منظر دیکھا تھا وہ تو خیر کسی اور بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ بھی پایا جاتا تھا رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی آخر کار صبح ہو گئے تھاکر کا چہرہ اترا ہوا تھا چاروں طرف سے بند کر رہ گیا تھا پتہ نہیں اس کے اپنے دل میں کیا تھا تھکرائن بھی اب مسمحل نظر آ رہی تھی غالبا اب اسے اپنی تقدیر کا فیصلہ معلوم ہو گیا تھا صبح کو لوگ منتشر ہوئے اور کچھ دیر کے بعد پنچائی جم گئی جمال گڑی کے بڑے بڑے ایک جگہ بیٹھ گئے تھاکر کو اس وقت مکھیا کا درجہ نہیں دیا گیا تھا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کی عزت کرتے تھے تھاکر کے ملازم اس بات پر حیران تھے اور شرمندہ بھی کہ تھکرائن کی نوکری کرتے رہے تھے اب ان کے خیالات بھی بدلتے ہوئے نظر آ رہے تھے بلاخر لوگوں سے خاموش ہونے کے لیے کہا گیا اور پھر میری پکار پڑی اللہ دین نے کہا میں جانتا تھا بھئی آپ پنچائی تمہیں ضرور بلائے گی گنگو اور جنک رام اور بہت سے آدمی جن کے بچے مرے تھے میرے ساتھ ہی آگے بڑھے تھے پنچائیت والوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا تھکرائن غزب ناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی نندہ کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اس کی نظریں بار بار لکڑیوں کے اس ڈھیر کی جانی بڑھ جاتی تھی جسے اب چتہ کی شکل دے دی گئی تھی ایک راستہ رکھا گیا تھا تھکرائن اور نندہ کو اندر پہنچانے کے لیے باقی پوری چتہ ایسے بنا دی گئی تھی جیسے مردوں کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ میں بنائی جاتی ہے ایک بزرگ نے کہا تھکر کولی رام ساری باتیں ہمیں پتا چل گئی ہیں اور اب فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے تو اگر مکھیا کی حیثیت سے اس چوکی پر بیٹھنا چاہے تو اب بھی بیٹھ سکتا ہے لیکن فیصلہ انصاف سے کرنا ہوگا کوئی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو جھوٹی ہو تمہاری مرضی ہے دھرمو چاچا جیسا من چاہے کرو تھکر کولی رام نے اداس لہجے میں کہا ہاں بالکل سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ بھاگ بھری صرف بیٹھی ہوئی تھی جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاگل ہے ایک پاگل عورت لاش کو دیکھ کر اس طرح بیٹھ بھی سکتی ہے اسے ٹٹول بھی سکتی ہے اور یہی بات میں نے دوسروں سے کہی تھی اچھا بھائیہ اب تم لوگ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تھکرائن گیتہ نندی ہنمان مندر میں بچوں کی بلی دیتی ہے میں بتاتا ہوں دھرمو چاچا مسافر بھائیہ کو شبہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑ بڑ ضرور ہے اور بھاگ بھری ڈائن نہیں ہے سو وہ ایک رات ہنمان مندر کی طرف نکل گئے جہاں انہوں نے گیتہ نندی اور نندہ کو دیکھا وہ میرے بچے کو پکڑ کر لے گئے تھے اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ رکھے تھے انہوں نے اور وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا بیٹا للو وہاں پڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے مسافر بھائیہ اکیلا تھا اس لئے اس نے شور مچا دیا گیتہ نندی اور نندہ چمار بھاگ گئے وہاں سے اور میرا بچہ مسافر بھائیہ کی بچہ سے بچ گیا وہی اسے لے کر آئے اس سے گھر کا پتہ پوچھا اور چپ چاپ اسے گھر میں چھوڑ گئے میرے گھر والوں کو اور مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا لیکن صبح کو جب ہم نے للو کی حالت دیکھی تو وہ تیز بخار میں پھونک رہا تھا بار بار چیک چیک کر کہہ رہا تھا مجھے نہ مارو مجھے گھر جانے دو بری حالت ہو گئی ہماری بڑی مشکل سے ہم بچے کو سمجھا بوجا کر اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہوئے تو اس نے یہ کہانی سنائی مسافر بھائیہ کے بارے میں بھی بتایا ہم نے معلومات کی تو مسافر بھائیہ نے ہم اصل بات بتا دی وہ باہر کے آدمی ہے لیکن ہمارے لئے تو دیوتا سمان ہے میرے بچے کا جیون بچایا انہوں نے میں تو ان پر ہزار جیون قربان کر سکتا ہوں سمجھے درمو چاچا بعد میں ہم سب نے مل کر یہ تیہ کیا کہ ایسا کام کیا جائے جس سے سب کو اصل بات معلوم ہو جائے